بادشاہ ایک ریاست کا حکمران ہوتا ہے جس کو اس ریاست کے تمام اختیارات حاصل ہیں اسی قسم کی حکومت کو بادشاہت کہا جاتا ہے حکمران اگر عورت ہو تو ملکہ کہلاتی ہے اور بادشاہت میں عموماً بادشاہ کی اولاد اور اس کے جان نشین ہوتی ہے اس کو ولی اہد کہا جاتا ہے بادشاہ کے انتقال کے بعد ان میں سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ اور شہنشاہ میں فرق ہوتا ہے بادشاہ کی طاقت عموماً شہنشاہ سے کم ہوتی ہے کیونکہ بادشاہ کسی ایک ملک کا شاہ ہوتا ہے حالانکہ شہنشاہ کی حکومت ایک سے زیادہ ملکوں کے مجموعے پر ہوتی ہے مثلا سعودی عرب کا بادشاہ ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف سعودی عرب پر حکومت کرتا ہے لیکن مغل شہنشاہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ کئی ممالک یعنی بھارت پاکستان افغانستان بنگلہ دیش وغیرہ پر حکومت کرتے تھے بادشاہ کا مملکت پر اور شہنشاہ کا سلطنت پر قابو شہنشاہ عام طور پر ایک مرد حاکم ہوتا ہے جو ایک خود مختار سلطنت کا حکمران ہوتا ہے اس کا مرتبہ بادشاہ کے اوپر ہوتا ہے شہنشاہ اور بادشاہ یا شاہ سے بڑا ہوتا ہے عام طور پر یہ دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں لیکن کچھ باتیں شہنشاہ اور بادشاہ کو مختلف بناتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ بادشاہ صرف ایک ہی ملک پر یا ریاست پر حکومت کرتا ہے حالانکہ شہنشاہ وہ ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ ملکوں کے مجموعے پر حکومت کرتا ہے اکیلہ اسی شہنشاہ کے زیرے اثر جو علاقہ ہوتا ہے اسے سلطنت اور جو بادشاہ کے زیرے اثر علاقہ ہوتا ہے اسے مملکت کہا جاتا ہے سادہ ازم حفوم یہ ہے کہ بادشاہ کا مملکت اور شہنشاہ کا سلطنت پر قابو ہونا ہوتا ہے ہر شہنشاہ ایک بادشاہ ہوتا ہے لیکن ہر بادشاہ ایک شہنشاہ نہیں ہوتا اسی طرح ہر پولیس والا ایک انسان ہوتا ہے لیکن ہر انسان پولیس والا نہیں ہوتا مولک انان بادشاہت کی تعریف اس طرح کریں گے کہ مولک انان بادشاہت حکومت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جس میں مکمل طور پر ایک بادشاہ کی حکومت اور طاقت اور اختیارات ہوتے ہیں اور ایک بادشاہ تا عمر بادشاہ رہتا ہے سعودی عرب متعلق بادشاہت کی ایک معروف مثال ہے اور مولک انان بادشاہت اس وقت جن مولک پر موجود ہے جیسے برونائی دارالسلام شمالی کوریا سلطنت امان قطر سعودی عرب سویزی لینڈ تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پر ضرور پسند آئے گی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں شکریہ موسیقی